دوستو اگر آپ بھی بھارت کو پاکستان سے بہتر ٹیم مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو فوٹبول کے مہدان میں بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے کھلاریوں کے بیچ میں ایسی کھماسان لڑائی ہو گئی جس کا ویڈیو پورے تش میں وائرل ہو رہا ہے آخر کس کی گلتی تھی کیسے یہ لڑائی بھی شروع ہوئی اور اس کا انت کیسے ہوا آپ کو پورا لڑائی کا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سوی کو کیا لگتا ہے انڈیا پاکستان کے بیچ میں اگر کوئی بھی میچ ہو تو اسے کون جیتے گا بھارت یا بھارت اور پاکستان کی جب بھی بات آتی ہے تو رومانچ سر چڑھ کر بولتا ہے پھر وہ چاہے کرکٹ کا میدان ہو یا پھر فیلڈ سے پرے ہی بات کیوں نہ ہو ہر جگہ بھارت اور پاکستان کی چرچائیں ہمیشہ اپنی چرم سیما پر رہتی ہیں ابھی کرکٹ تو نہیں چل رہا لیکن ایک میچ کھیلا جا رہا ہے جس میں بھارت اور پاکستان کی ٹیم آمنے سامنے ہے یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں بلکہ ایک فوٹبول کا میچ ہے ساف شیمپنشپ کھیلی جا رہی ہے اور پینگلور میں اس سیریز کا ایک مقابلہ پاکستان اور بھارتی فوٹبول ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا یہ جو نیلی جرسی میں آپ سبھی کھلاڑیوں کو کور فرما رہے ہیں یہ بھارتی فوٹبول کی ٹیم ہے اور سفید والے ہیں پاکستانی کھلاڑی بیسے تو میچ شانتی پوروک چل رہا تھا اور ہمارے سٹار یعنی کہ سنیل شیتری اس میچ میں بھی دو گول لگا چکے تھے وہ ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے اور بڑے شاندہ طریقے سے ٹیم کو جتاتے ہوئے آگے چل رہے تھے فرسٹریشن سے بھری پاکستان کی ٹیم کی نظر کیول گھڑی کی اور تھی وہ جانتے تھے کہ ایک گول اور آیا اور وہ میچ ہار جائیں گے اور ایسا تو ہونا ہی تھا خیر میچ کون جیتا ہار آپ کو باتیں بتائیں گے لیکن ایک واقع ایسا ہوا جب بھارتی کوچ اور پاکستانی کھلاڑیوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئے ہمارے ہیڈ کوچ ہے دوستو اگور شیمیک جنہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا عبداللہ نام کے کھلاڑی کے اگینسٹ جو کی ایک تھروئن کرنا چاہ رہا ہی تھے جس کے بعد وہ ڈیفینڈر کے پاس بھی چاہتے ہیں اور بال کو کک بھی کر دیتے ہیں اب اگور کی یہی بات عبداللہ نام کے کھلاڑی کو پسند نہیں آتی وہ لگا تار آرگیو کرتے رہتے ہیں اور در سے ہمارے ہیڈ کوچ بھی لڑائی جاری رکھتے ہیں پاکستان کے کوچ بھی آجاتے ہیں بیچ میں لڑائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک وقت پر کھلاڑی بھی آپ اسے بھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ تصویر دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ماحول گرم ہوتا ریفرین نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ایک میں ریڈ کارڈ تھا تو دوسرے میں یالو ریڈ والا تھا ہمارے کوچ کے لیے اور دوسرا تھا پاکستانی کوچ کے لیے کیر کھلاڑیوں کو تو اکثر ریڈ کارڈ دکھائے جاتے ہیں لیکن کوچس کو بھی ملتے ہیں یہ آج پتا چل گیا بیسے لڑائی میں گلتی کس کی تھی نیچے ضرور بتا دیشئے گا بیسے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اس میچ میں آگے چل کر سوریل چیتری نے ایک اور گول لگایا اور تین زیرو سے بارتیک رگٹ ٹیم نے بڑے شامدار طریقے سے اس میچ کو جیت کر اپنے نام بھی کر لیا پاکستان کی ٹیم ہمیشہ لڑنے پہ زیادہ اور پرفرم کرنے پر کم دھیان دیتی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ تو آپ کو پتا ہی لگ گیا ہوگا بیسے کون صحیت اور کون گلت نیچے بتانا نہیں بھولیے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو لنے بار